رنگیلے کا دربار مجھے خاجہ سب ایسی صورتحال میں بہت یاد آتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ بادشاہ کا دربار ہے لیلہ ہم تو بہت شرمندہ ہیں اس کا درباری ہونا بزاتے خود بہت شرمندگی کا باعث ہے مجھا یہ کہ اس کی زوجہ اس کی بیوی اس کی ملکہ ہونا یار تو میرے کامج کیوں دخل دینے ہیں بہترین حکومت چل رہی ہے عوام خوش ہے میں اس میں بڑا حیران ہوں کہ اتنے سال ہو گئے ہیں کوارٹر آف سنچری اور عوام نے اتجاج نہیں کیا یہ عوام ڈیزرو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے کہ جس طرح کہ تم ہو میں تمہیں ویسے ہی حکمران دوں گا اور تیرے ورے کے بڑے انقلابی آئے سب لوگ پٹھا ٹانگ دیتے ہیں اچھا تمہیں پٹھا ٹانگنے والا آ رہا ہے اے انہوں کوئی ڈار نہیں ہاں کس کی بات کر رہا ہوں میں اے میرا خیال ہے نادر شاہ دی گلکا رہا ہے تمہیں اطلاع تو ہے نا کہ وہ آ رہا ہے اے ان دی کیم جا لے اے ڈی کو فوج ہو نہیں اے ڈی ملکا اے ڈی کو فوج کا حجم میٹر نہیں کرتا فوج کی اہلیت میٹر کرتی ہے اکل کے اندھے اہاں میں تنو کنی بارے سمجھایا اے دن کو کھلا کیوں نہیں لیندہ تو اے اندھیا عورتاں کھلا لیندیا نہیں تو اڈاپنے بارے کی خیال جناب باز آ جاؤ بادشاہ اس نے تمہیں بہت مارنا ہے کی نہیں ہے نہیں میں نے نہیں اس نے مارنا ہے نادر شاہر نے اور مار مار کے تمہارا وہ عشر کرے گا اور تمہاری وجہ سے دلی میں خون کی ندیاں بے جائیں نادر شاہر دس آلم ہے ہاں جی اوٹھانے تھوڑی جی فوج ہی ہو دی مٹھی بھر فوج کے ساتھ کرنال کے مقام پر اس نے ہندوستان کی اتنی تگڑی فوج کو تاخت و تراج کر دیا صرف اس لیے کہ اپنے خیمے میں بیٹھا وہ دیکھ رہا تو اس نے کہا یہ چھتریاں کیوں پھر رہی ہیں یہاں پہ اس نے کہا یہ جو سپاہ سلار ہے نا جو لیڈرز ہیں جو ان کے جرنیل ہیں انہیں دھوپ لگتی ہے تو وہ چھتریوں کے ساتھ اس نے کہا اگر یہ فوج ہے میرے ساتھ لڑنے آ رہی تو یہ تو میں گھنٹوں میں فارق کر دوں گا تم دنوں کا معاصرہ کہہ رہے ہو تین گھنٹے میں اس گھٹیا شخص کی فوج فارق ہوگی تھی تو ساری اس کے پاس کتنی فوج تھی اس کے پاس اس سے دس گناہ زیادہ فوج تھی اور اس نے بڑے طریقے سے بڑے کمال سے جب اس نے دیکھا نا کہ یہ صلح صفائی کر لی ہے اس نے پیار محبت سے سلوٹ مارے ہیں سلوٹ بھی بڑے مارتے ہیں یہ جب انہوں نے اپنی خال بچانی ہونا جی تو بڑے اوبیڈینٹ بن جاتے ہیں بڑے مودب بن جاتے ہیں لیکن اس نے مکاری یہ کی کہ اس کے ساتھ اہد نامہ سائن ہو گیا کہ ہمیں کوئی تنگ نہیں کرے گا ہم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا اگر حملہ ہوا تو یہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا اپنے ہی بندے سے پلانٹڈ سنائپر سے اس نے اپنے اوپر گولی چلوائی کہ جی میں بال بال بچاؤں اس سے اب معاہدہ تو چونکہ رہا نہیں اس لیے قتل عام ہی کرنا پڑے گا اے شاہرہ حرکت کی تھی جی شاہرہ حرکت لیکن بات تو بہت حیرت انگیز ہے کہ آخر چوبیس پچھے سال اس نے نکالے کیسے ہندوستانیوں کی سزا تھی ہے جب آپ کے اوپر اس طرح کے ننگ آدمیت حکمران کی شکل میں تھوپ دیے جائیں تو پھر آپ دیکھئے کہ سزا آپ کی ہے وہ تو سزا کا حصہ ہے سزا اسے نہیں مل رہی آپ کو مل رہی ہے تو کیا پورے ہندوستان میں کوئی نہیں تھا جو آواز اٹھاتا ایک کزن ہے اس کا جس نے ریاکٹ کیا وہ بیچارہ بزدل تھا یا ناتوان تھا بغاوت تو نہیں کر سکا ذہنی توازن کھو بیٹھا آجا پاگل یہ بجا پھردائی تھے آنڈی میرا ذکر کون کر رہی ہے سی آو کر رہی ہے سی آو بھائی کر رہی ہے سی آو اللہ اچھا میرا لفور رہا جب میں میرا بیٹا ہے یا سانو ایک منجیل ہے ساڑھا تے روز دا کام میں تو پھر میرا ایک کام کار وہ کم میرا بچا ایسے کان پھات کتر میں مزورگا اے میں نہیں کری داؤں دا تو پاگل تھے نہیں ہاں میں پاگل ہاں سارے کوئی طریقہ دا نہیں مینو آنڈا پہ کان پھات تو پکڑو نا کان ایسی کیا بات ہے ہاں میں پھات لیندہ میں لٹر مارے نا پھر وکی توں اینج نہیں اونجے ہار کوئی رہم کرو تو کیا رہم کرو میں پکڑو کان وہ جیسا کہہ رہے حسن سارے اوڑے کانانو آتھلا ان نیدے بچے تو کتھ آنا تھا چلے بس کرے بس کرے نہیں بس نہیں یار میرے کہنے پھر نہیں 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 میں نہیں کان چھاڑ دن دے نہیں بے گھراؤ کل چھاڑ دے پھر میں بتا بندہ تو اڈڈہ ہی ہے تر تنوے سپاگل تھا بیکراؤنڈ پھتا نہیں مجھے نہیں پھتا یہ بھی گورمنٹ کالا ہی پڑتا سی یہ بے ہلا بیٹے در باندھا ٹیم نزایا کر نکلے تھو باندھر بڑھ کے وہاں میں باندھر کی میں بڑھ کے وہ کھا ماں نہیں نہیں کیا مزاک ہے باندھر کی سالے لکٹ اٹھا باندھر دا بس بھی بس آپ بیٹھ جائیں یہاں بیٹھ جائیں آپ ایک اچھے آدمی ہے انیدیا مائک نکھا جامی جی ریاض دا ٹیم چروع ہے جا کھو موری لا جوئے میں تنو گھاڑ لی کہہ رہے ہیں گھوڑا میرا ریکھنا کی ہے جی ریاض نہیں کیتا ہے اندھر ریاض نہیں کیتا تو میں کرواؤں جو نہیں ہے لانتیا ذرا آسان راگ جڑتا ہے جی راکھو گی راکھو گی راکھو یہ گاہ یہ گاہ ساؤن لگ گیا ہے جی راکھو گی راکھو گی راکھو جو بگاہ رہے ہیں موسیقی جا کھو موسیقی ایک ہماری لا جو یہ مسلا کی ہے یہ مسلا کی ہے تیرا کہیں موسیق کی ہے تیرا لانتیا سکھڑ کیوں لانتیا سکھڑ کیوں لانتیا ایک نمی کے بھی شروع کارٹی نہ ہوتی یا بس نہیں کرو پتر پچھے راکھتے سی کوئی موچھی تا نہیں ہے میں شکارتے جانا ہے میں شکارتے میں پتہ نہیں لگا گھوڑے تا آیا جاسی ماں مغانی ہے شکرکنڈی لالو بہت بکے مغنیہ ہمیں کچھ سناتی نہیں ہے مغنیہ کیا تیار کیا ہے سنایا جائے جی مغنیہ تو نہیں تو یہ رد یہ ہوا کیا کروں کیا کروں تو نہیں تو یہ رد یہ ہوا کیا کروں دور تجھ سے میں رہ کے بتا کیا کروں کیا کروں سنا سنا ہے جہاں اب جاؤں میں کہاں بس اتنا مجھے سمجھا بھیکا بھیکا ہے سما ایسے میں ہے تو کہاں میرا دل یہ پکار آجا ایرانی سفیر آیا ہے پہلے انہوں مل لے سفیر زبار بٹھایا ہے ایرانی سفیر آیا ہے تم نے اتنی دیر اسے بٹھائے رکھا ایرانی سفیر یہ گا ہے تو میرا بہن ہوئی نہیں ہے گا اسے بہن ہوئی سمجھ لینے میں یہ آفیت ہے بچو ایرانی سفیر کو بلایا جائے ایرانی سفیر حاضر ہو افتاب سب یہ کیا تھا ماشا لگا رکھ یہ دربار ہے اوئے کام ہے یہ گستاغ اوئے شاہ رہاں سفیر ہے کیوں لٹر کھاؤں ہیں ناظر شاہ دا اور مدیہ شاہ دا میں انتے ہوں بچے نے دسیا کہ تسی بار کھلوتے ہو یہ جگہاں تو دے ہوا کیسی گھلو اتے کھلو کے بھی اوئے تو چھوٹا لگنڈیا یہاں سے نکلو دھن کی بات کرنی ہم نے میرے استاظ نے اوئے تینوک کھ نہیں سمجھنڈیا سالیا ایرانی راجو برنہ واقعی بہت مارے گا ایرانی انو ماران تو سواہور کوئی کام نہیں بہت مارتے ہوتے ہوتے یار میں بھی ویکھا ہے ماری ہی جاندے تم نے 300 میں نہیں دیکھا ایرانی سفیر کا نام نہیں پتا افراس یہ آپ کہتے ہیں مجھے یہ اچھا نام ہے خاصے معقول شخص ہیں سینجا ہاں جی تم بھی دھر آجاؤ میں باشا ہوں اٹھو یہاں سے آجا جتیاں کھانی نہیں آئی دے آداب آداب کیسی ہیں آپ والحمدللہ ملکہ آلیہ انقریب یہاں پر بہت بڑا ید ہونے والا ہے ایتھے مان نال ایتھے ید ہونے والا ہی ید تو انقریب ہونے والا ہے بچو وہ روانہ ہو چکا ہے وہ اس وقت کندھار میں ہے کندھار میں ناظر شاہ ہاں جی اس نے کندھار پر قبضہ کر لیا ہے وہاں سے وہ قابل جائے گا قابل سے وہ بریک لگائے گا پشابر ہمارے شہنشہ موظم کا کریئر دیکھئے کتنا تابناک ہے جی 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 بڑا تابناک ہے پندرہ سال کی عمر میں بھاڑے کے ٹٹو ہوتے ہیں نا یہ تو وہ قرائے کا قاتل اس حیثیت سے وہ ایک سرکاری ملازم کے ہاں بھرتی ہوا اس کا گنمن کے طور پہ ہے اور اس کے بعد پھر ترقی کرتا گیا اس نے ڈاکووں کے ایک گروہ کی بھی سربراہی کر رکھی ہے اور بڑی کامیابی سے کی آپ ان کو سمجھاتے کیوں نہیں کہ بیچارے ہندوستانیوں نے آخر ان کا بگاڑا کیا ہے بیجا خون مت بہائیے ملکہ علیہ میں آپ کو وچن دیتا ہوں کہ اگر ان نے فرما برداری کی تو ہماری تلواریں نیام سے باہر نہیں آئیں گے بھائی صاحب تلوی لینڈ کی آئے ہو میں صرف متعلق کرنے آیا ہوں بہت بہترین استقبال ہونا چاہیے ایرانی فوج کا بندی یہاں کی نہیں رہ لے تیس ازار فوج تھی لیکن تم اسے تیس کروڑ سمجھو ہم معاہدے کی پاسداری کروائیں گے آپ بھی صلح رحمی سے کام لیجئے یہ بکری یہ تھے غالب دی کتاب پڑھی جا رہی ہے بیٹھی ٹھیک کہہ رہی ہیں تمہارے لیے امان طلب کر رہی ہیں ان سے بہت تخت تاؤس کدھر ہے کیوں دھیان کون دے پہو وہ تا سی پچھلے اندر لکایا ہویا ہے کیوں شاہ اور اندر درد تو شاہ اور اندر درد تو کیا مطلب آپ پہ تھیان دے وہ ڈکیٹ سی ہو ہاں ڈکیٹ تو وہ ہے اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ایک بات تو آپ نے بتائی نہیں جی ملکہ کا کیا بنا کیا ہم بھی مارے گئے یا ہمارے گئے یا آج گئے حرم کو امان دی گئی تھی باتشاہ سلامت کیا بات ہے آپ ہم یہ حرم میں وار چڑی گئے ملکہ علیہ آپ کے شب اور روز کیسے گزرتے ہیں ہلو ہلو بھائی انتہائی شرمناک اور اداس بات ملکہ تیری اداسی مکہ نہ لی گئی راہ نے توڑا کی کام میں انکر لگی ہوئے وہ یہ یہاں پہ سفیر ہیں ہندوستان میں دلی میں رہتے ہیں مجھے بتایا جائے کہ تخت تاؤس کدھر ہے اے تیسی نہیں تسنا ہاتھی کم ملاغم ہے انہیں بتائیے کہ ہماری تلوار اور ان کی شارک میں فاصلہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اسے خاصے خوبرو ہیں آپ آپ کا حشن نظر ہے ملکہ علیہ ورنہ غلام کس قابل اتر دربار تیرہ یہ لیں چند دن تک دربار اسی کرے گا اس کے بعد اس کے ساتھ کتوں والی کرے گا کاش ہمارے بادشاہ میں بھی اتنی ہی وجاہت اور اتنی ہی غیرت ہوتی اس نے سبق نہیں سیکھا کنے کونوں سبق سیکھتا میں مستعصم بلہ سے سیکھتے ہلاکو خان سے سیکھتے تم نے سبق کیوں نہیں سیکھا انہی دیا مصنا کیسی تھی رہتے ہیں انہیں بندے سمجان دے رہے ہیں مستعصم بھی رائی جاندہ ہیں مستعصم بھی رہا ساڑے تا چڑے آئے ہیں ہاں ہاں ساڑے آگا ہاں ساڑے آگا پھا دو انہوں نے دے پھرے ہیں ہاں ساڑے آگا یہ کیا حرکت ہو رہی ہے ساڑے جو زنیر پر آرہے ہیں میں نے وہ اداسنا ہو وہ پھر آگے جنگل چپے دیتا ہے آہاں 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 تھی جنگل چھوٹی سی ہاں سار یہ دکانہ بند آہاں آہے نیدیا میں تینو شکاہر تے پیجے تی تو شاپنگ اچھ بڑھ گئے آہاں آہاں سب جنگلے آہاں سب بندے بلکل آہاں 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 بات کرو یار بریک لے لو تاڑی میرے پاڑھنے اینے ساڑی لاشا پچھا دریئے نے تو کھو رہے میں ویسے ہی آیا ہوں بھائی آہاں آہاں باتینہ حضرات مل تیک اپ ریک سٹے و دس ملکم بیک باتینہ حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ ارے با 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 کیا کہنے یہ سب کے سب ناصر کو چڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آج باغی صاحب ہمارے ساتھ موجود اچھا آگیا ہے نا آگیا ہے اوکے آکے کم شروع کرو باغی صاحب آگیا ہے شوچ ڈیٹران نے ڈبل پیسے کار دینے پہتے ہیں یار وہ آئے ہیں کوئی سیلیبریٹ تو کریں تھوڑا ہے کی مطلب انہیں تھے کیک کٹیے انار چلائیے کبوتر چھڑیے دے لئی بس آگے شروع کرو کام نو آئیے لی کبوتر چھڑے کبوتر واپس آگے سنویے دنہی چھڑنے اچھا ہے دیناب آج کے شہر جی سیر بڑی مہربانی ایسل گل کیتی تسی یہ وہ آخری شہر نہیں ہے پہلا شہر ہے میں نے بھی پتا جنہوں ٹھیک کر دے ہوئے تھے کاری گھر بان کے نا تسی میں نے پتا ہے لیکن گل شروع تے ہوئی داگ دیلوی کا ایک شہر شہر کچھ یوں ہے خط ان کا بہت خوب عبارت بہت اچھی خط ان کا بہت خوب عبارت بہت اچھی اللہ کرے زور کلم اور زیادہ اب دیکھا جائے تو یہ زیادہ خوبصورت ہے یہ جس نے بھی کی یہ تصحیح کی ہے اس کو بیوٹی فائی کیا ہے اس کو گلوری فائی کیا ہے اس کی کامیابی کی دلیل یہی ہے کہ دوسرا مصرہ ضرب المسل ہو گیا حقیقتاً ان کی کتاب میں دیوان میں جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ خط ان کا بہت خوب عبارت بہت اچھی اللہ کرے حسن رکم اور زیادہ یہ بھی اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں زورِ کلم اس کو قبولِ عام کر گیا ہے رکم کا مطلب ہی لکھنا ہوتا ہے جی جی لکھنا حسنِ کتابت حسنِ رکم جی جی ایسا ہی ہے راکم راکم الحروف داغ جو تھے ان خوش قسمت انسانوں میں سے تھے جو پلے بڑے کلائے مولا میں اور جن کے بعض اشعار غالب نے بھی بہت زیادہ اپلیشیٹ کیے داغ کہتے ہیں جنہیں دیکھئے وہ بیٹھے ہیں کدھر کدھر یار شیر تو سنیں نا باعی صاحب پہلے زیند رسل پہلا دن پیچھے نو سال بھی ہیں جب تم ابھی پنگھوڑے میں تھے نا تو اس وقت بھی میں آفتاب اقبال کے ساتھ تھا اچھا ٹھیک ہے من جو لے آو اچھا جی شیر سنیں اچھا میں نے تسینا ہوتھے بعد ایو ناکھ کہتے ہیں جنہیں دیکھئے وہ بیٹھے ہیں آپ کی جان سے دور آپ پہ مرنے والے لو جی آج پنچی چھپی شیر ہو جانے اچھا ویسے اس شیر سے حسن رکم اگر آپ کو یاد رہ جائے نا یہ بات کیونکہ وزن پہ رکم نہیں آتا حسن رکم ہے تو آپ کو دونوں الفاظ کا ڈیفرنس یاد رہے گا کہ جو وصول کی جاتی ہے وہ رکم ہے جو لکھی جاتی ہے وہ رکم ہے جیسے زبان اور زبان زبان وہ ہے جو آپ خد کی بوٹی میں کھاتے ہیں اور زبان وہ ہے جو آپ بولتے ہیں اسی طرح یہ جو رکم اور رکم یہ یاد رکھنے والی بات ہے فوراں دماغ میں داغ دیلوی کی ترقیب لے آئیے گا آپ کو ڈیفرنس یاد آجائے اللہ کرے حسن رکم اور بات ہے انو ادھا چیئے رہنم دے ادھا پھر ادھا رکھ دے اللہ کرے زور و رکم اگو فرغو اشارہ کرے گا ہاں اوپ آئی بھی ایک کو تیار بیٹھاؤ اگے چلتے ہیں پہلے لفظ کی طرف سے پہلے لفظ کی طرف سر ساڑھے ور کی چیز دا ذکر کرو اگر شہر آئے دا پچھے پایا ہوئے تسی سر گرمے دا ذکر کرو داکو ویسے گرمہ ہی ٹھیک سی داکو سر میں بتاؤں آپ داکیے کو کہتے ہیں داکو داک سے ڈاکو لیکن ڈاک کا مطلب کیا ہے اے بیٹا ہون جواب جب پٹیاں دا بچا ہے ڈاک کا مطلب کیا ہے فون کر لے کسے بٹی نے فون کر لے ڈاک لکڑی کے ایک صندوق کو کہتے ہیں اس کے اندر کیونکہ خط پتر ہوتے ہیں اس کے اندر پارسلز ہوتے ہیں اس کے اندر رکمیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی جنہیں منی آرڈرز وغیرہ بھیجے جاتے ہیں جو ڈاک آئی ہوتی ہے نا وہ بہت بڑا کنٹینر ہے ڈاکی آیا ڈاک لائیا ٹرین سے ڈبا اتارتا ہے اس میں سے جو متعلقہ علاقے ہیں ان کی چیزیں نکال کر تھیلے میں ڈال کچھ ڈاکیے جب یہ سامان لے کر رفو چکر ہو گئے دائیں بھائیں ہو گئے جی تو لوگوں کی رکمیں ہوتی ہیں لوگوں کے توفے تحائف ہوتے ہیں پوچھے کدھر گیا غصے میں کہتا ہے وہ ڈاکو لے گیا جیسے چاک لفظت ہے چاک غصے بنا دیا گیا چاکو اسی طرح ڈاک سے ڈاکو کر دیا گیا تو اس میں کوئی نہ کوئی جذبہ غصے کا بھی ہو سکتا ہے محبت کا بھی ہو سکتا ہے جیسے تسغیر کرتے ہیں نا تو پیار پچکارنے کا انداز باپ کو باپو کر دیا ڈاک سے ڈاکو کر دیا اچھا جی اب تیسرا جو وہاں پہ کھڑا تھا وہ تھا احمق اس نے جا کے بتایا کہ جناب یہ جو چوراتا ہے نا اور پھر بھاگتا ہے وہ ڈاکو ہے اچھا جی اسی سے ہے کڈ نیپ اسی ورڈ کے ساتھ وابستہ ہے اچھا ہے وابستہ وابستہ کوئی نہیں یہ دوسرا لفظ ہے نہیں یا دوسرا نہیں پراپر ورڈ دوسرا ہے گاہ نہیں یہ اس کے ساتھ مطلب ہے سائیڈ لائن سائیڈ لائن پہ تین چار ورڈز ہوتے ہیں سائیڈ لائن نا یہ نہیں آپنا ہی ہیں ایک لفظ پھاڑ کے نا تین چار ادر تو سوڑ دینا اللہ لیکس میں اسی واب پھر دینا اے باج لکھتا ہے اندر بھائی کڈ نیپ کڈ نیپ کرنا سر یہ ہے کڈ نیب جی کڈ نیب کڈ نیب اچھا کڈ کیا ہوتا ہے پرٹی صاحب ایس انگلی نا نا کان کھر گلو کڈ کا کیا مطلب ہے کڈ سار بچہ کڈ بیسکلی بکری کا بچہ ہوا کرتا تھا اس دور زبان بھی تو ارتکائی عمل سے گزرتی ہے تو یہ جو ڈکیت رستے میں آتے ہیں یہ جو ڈاکو رہزن کافلوں پہ حملے کرتے تھے یہ اور تو مال اسواب چھین ہوتا یہی کچھ تھا سارا عام طور پہ بکری کے بچے چھین لیتے تھے بکری کیوں نہیں چھین دے سن انہی دے بکری بہت بزنی ہوتی ہے اٹھائی نہیں جاتی نا لو سڑکو سڑکی نہیں ہوتے یعنی بکری ساتھ بھاگے آو کیوں ہے گھوڑے کے آت کوئی مسئلہ نہیں گھوڑے کے ساتھ بکری بھاگ سکتے ہیں یار انہیں بات چکتے ہیں مارنی ہی ہے نہیں یار نہیں وہ بکری کا بچہ ساتھ آگے رکھتے ہیں جیسے بزکشی نہیں کرتے دیکھا ہاں جیسے بکری کا بچہ ایزی پری ہوتا ہے ایزی ٹو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے بکری نہیں رکھی جا سکتی گھوڑا بھی مائنڈ کرتا ہے یہ بات آپ سے زیادہ اور کون جانتا ہو پہتین حضرات بات ذاتیات سے اترے آئے ہوسی یہ تو میں کریڈٹ دین لگاؤں کہ آپ کوچوان تھے یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ کوچوانی سے نکل کر آپ کہاں پہنچ گئے آپ کیا کرتے تھے ایکشل ورڈ تو کیڈ نیب تھا وہ کیفی بتا چکا ہے سامتے رہے تھے یقین نہیں نائے گا ہاں سب صدے ہو کر بیٹھا تو یہ دعائی لائی اچھا جی معاشقہ یہ ٹھیک ہے آپ نے آئین کے اوپر زبر کو ذرا کھولنا ہے جی جی معاشقہ اس کے بغیر وزن نہیں پورا ہوتا اگر کسی جگہ یہ لفظ موجود ہے اور آپ آئین کے اوپر جو زبر ہے اسے نہ کھولیں مثلا میں نے زفر اقبال صاحب کا ایک مصرا تھا وہ میرے حساب سے میں سوچ رہا تھا وزن سے نکل رہا ہے میں اتنا بدماش نہیں یعنی کھل کے بیٹھ آپ نے بڑا غلط تھا بڑا غلط تھا میں اتنا بدماش نہیں یعنی کھل کے بیٹھ اجل معاشقہ آیا سی نا میں نے تو پتہ لگتا ہے شیر بھی آنا لگی اچھا اگر آپ کو یاد ہو میں نے آج سے دو ہفتے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ عشق اور معاشقے میں فرق ہے اور یہ بہت خوبصورت فرق ہے یہ انفرادی عمل ہوتا ہے تین حرفی لفظ عشق ذاتی ہے پرسنل معاشقہ تب ہوگا اگر یہ ٹو وے ٹرافک ہے ون وے ٹرافک معاشقہ نہیں ہو سکتا کہ میرا تو اس کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے معاشقہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرافک ٹو وے ہے یہ عربی زبان کا فارمولہ ہے جب بھی کوئی معاملہ دو اشخاص کے درمیان ہوگا تو اس کو اس وزن پر لانا پڑے گا جیسے لفظ نظر ایک بندہ دیکھ رہا ہے جب مناظرہ کریں گے تو اس کا مطلب دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے اب مقابلہ اس کا تین حرفی جو لفظہ ہے وہ ہے قبل قبل کا مطلب ہے آنا جیسے مستقبل لوگ اس کو مستقبل کہتے ہیں غلط ہے مستقبل آنے والا لیکن جب دو لوگ ہم نے سمجھنے آئیں گے تو یہ مقابلہ ہو جائے گا اچھے یہ میں مستقبل اور مستقبل کو نہیں سمجھا یہ فائل اور مفعول کا مسئلہ ہے جب زیر ہوتی ہے تو وہ کرنے والا زبر ہوتی ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ایک لفظ ہے ملزم اب زیر لگائیں گے تو الزام لگانے والا لیکن جب کریں گے ملزم تو وہ شخص جس پر الزام لگایا گیا ہے لیکن مستقبل اور مستقبل اب مستقبل جو ہے جس کے اوپر زبر آ گئی تو اس کا مطلب ہے جس کا استقبال کیا گیا اور مستقبل یہ جو آنے والا ہے ببو تیرا کیا لے تو ٹھیک ٹھاک ہے میں پاہی ٹھیک ہے اللہ کا پھر بچیوں نے کیا لے بچیوں نے ٹھیک ہے سکول جانا کیا بڑا عرصہ ہو گیا ہے پھر تسیہ آپ میں گلنا کیا رہا کیا رہا پھر مستقبل کے مستقبل دونوں ٹھیک ہے بیس کا دی یہ پھر ہے نہیں نہیں اس کو ایک بات سمجھا دیں مستقبل جو ہے وہ جس کا استقبال کیا جا ہے جی 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 اور مستقبل جو ہے جو آنے والا وقت ہے نہیں اس طرح نہیں ہے یہ کس طرح ہے یہ فائل جو زیر لگتے تو فائل ہو جاتی ایک شخص آ رہا ہے نا وہ بل ہے مستقبل اولا عالو تسو سارے اس ہی ہو جاؤ جا بڑی درچسپ بات ہے سار چھڑ دیں خدا نا نا آمین بات بہت ہوگی ادھر وہ معاشقہ رہ گیا ایک لائن میں اس کا مطلب ہے جو آنے والا ہے نا وہ مستقبل ہے اور جو دروازے پہ کھڑا ہوا ہے وہ مستقبل ہے جو اس کو ویلکم کرنا چاہے عشق اور معاشقہ تو میں نے بتا دیں عشق ہے پرسنل ون سائیڈ ماشقہ ویسے عشق کا مادہ عشقہ ہے جو ایک بوٹی کا نام ہے یار عشق کا مادہ عشق ہی ہے یار باتے نوں رابدہ باس سے خدا باتے سنوائیں یار یار سروں سرہ بھی پیار کریں یار باتے شیئر سنوائے خدا کا مادہ اچھا ان کو یہ نہیں پتا مادہ تین حرفی ہوتا ہے عشق کا مادہ ہوئی نہیں سکتا یہ چار حرفی ہے عشق تین حرفی ہے یہ مادہ ہے اچھا کہ اچھا فیر اکھر 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 تو یہ مادہ نام نا کہیں تو وہ ممبہ کہیں ممبہ اور مادہ میں فرق ہے لیا بھئی گلوات گئی کانٹے سے کہوٹے تک ممبے سے مادے تک یار تم تو ممبے سے نہیں سر نہیں ہوں میں آپ لوگ ساتھ ممبے سے گواہ تک ممبے سے گواہ تک یار غلط نہیں ہوتا غلط یہ مغالطہ ہو رہا ہے مغالطہ غلط سے مغالطہ غلط آپ ہو سکتے ہیں لیکن اگر دو کو ہوا ہے تو وہ مغالطہ ہے اچھا میں تونے لازٹ گل کرنا ان مقادوں میں ممبان فائیف کے کال کر دے لیے اچھا جی آج کا شیر جی سر میں نے آج شیر کوئی اور سنانا تھا لیکن پروفیسر باغی نے آج شویب بن عزیز کا ایک بھولا بسرا شیر یاد دلایا بہت خوبصورت شیر ہے عشق لاحسلی کا کھیل نہیں عشق لاحسلی کا کھیل نہیں دیکھ ہم اس گلی کی خاک ویلکم بیک فتینہ حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ڈمی میوزیم اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے کرکٹ سے متعلق چند کرداروں نے کیا حال ہے جناب آپ بس دل خون کی آثور ہو رہا ہے کیوں آپ کے کیا وجہ ہے دل خون کی آثور کیوں روتا رہتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ پی ایس ایل ہو رہا ہے اور آپ اس لیے خون کی آثور ہو رہا ہے افتاب ایک پودا آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہو ہاں تو ہم اس پہ بڑے شکر گزار ہیں ہم بار بار اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں یار کیا فائدہ اچھے لفظوں سے یاد کرنے کا بیڑا تو غرق ہو گیا اس درخت کا نہیں نہیں بیڑا بیڑا غرق نہیں ہوا یار کیا ہکریاں حکم بتا لیاں کرنا شروع ہو گیا ساندھانی بھی گال کرتا پسیدی آج ہمارے ساتھ اور تین وزرات ایک نیا کیریکٹر راشد لطیف صاحب ڈمی میوزیوم سے تو شریف فرمایا راشد بھائی کیسے آپ باب باب سکری آفتابی باپ نے اتنے باب بھائی باب باب ہم جس دو میں کہتے ہیں بھائی سائی فیسلیٹی سے ان کو بچوں میں ملے ہیں ہمارے سوائے فیسلیٹی ہو سنے ہی تھی سیر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی سمجھ نہیں آرہی آپ تھوڑا سا ذرا کوہرنٹ ہونے کی کوشش کریں کوہرنٹ پتہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بھائی بولنے ہی دیا ہمیں نائی کام کرنے ہی نا کھیرنے ہی دیا یہ ہوتا ہے ویسے منتوڑے تو بڑا گوستہ ہے کیوں ہر وری میلے لکھتھا بٹھا دیں دیں نہ کریں منٹ کرتے ہیں میں بھی پتہ پونچ کہاں تک ہے یہ پونچ والی بات نہ کیا کریں سیر بھائی اس ٹیمپو سننے کا عادی نہیں ہوں کیا 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 اس ٹیمپو سننے کا عادی نہیں ہوں کیا اس ٹیمپو میں میں سننے کا عادی نہیں ہوں اچھا جی آج کے شو میں میں راشد بھائی کا اینکر نہیں بلکہ مکبر ہوں جس طرح بعض وقت بہت بڑا جنازہ ہو بہت دور تک آواز نہیں جاتی تو مکبر یا مسوود یا معاون تو میں آپ سب کی معاونت کروں گا میں بھائی صاحب کو انٹرپرٹ بھی کرتا رہوں گا ان کی آواز بھی آپ تک پہنچاتا رہوں گا جتنی میری سمجھ ہے باغلی سنیں نمی لفظیں مکبر یہ نئے آپ کے لیے ہیں میرے لیے نہیں بچمند سے مجھے پتا ہے کہ مکبر کیا ہے پھائیان میں مازرہ چانہ کیوں جیڑی میں آج جنہ سفارش کی تھی وہ تم واپس لیتے ہیں میں جنہ کے خون ہی لینا بلال نو بلاؤ کیوں بلاؤں بلال اس کا دوست ہے ایک دندہ چیکنو دیو ہے ایمی تیر پھائی واپس آج 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 ہونے تھے بہت بیعث ہونی ہے باغلی تھوڑا کٹ کے رہنا چاہ میں یہاں صرف تمہارے لیے آئے ہوں اور تم تماشا دیکھنا کہ میں تمہارے کیا کیا راز پاش کرنے والا ہوں میں فیصلہ باز سے ہو کے آئے ہوں ایک تے راز بڑے پاش کردہ ہے بڑے بارش کی تیاسی نے انہوں نے پتا ہے توڑے بارش کیا 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 ہے آہ پتا ہے مجھے اچھا میں جاناں نراز کیوں نہیں ہویا انہیں صحیح آکے ہویا ہے اپنا لطیف پتر اور سنا اللہ شکر ہے آپ سنا کے ساتھ ہیں اللہ شکر ہے اور کی بڑے دستوں تسید دے اپنا مسافت بھائی دستنا کیا آکے ایسے انہوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے شکر ہے میں ٹھیک ہوں جاتی ہم ادھر چلتے ہیں جی بڑے شاندار پلیئرز وہاں پہ موجود ہیں ایدھر توجہ ہی نہیں آپ کی دھیان ہی نہیں دے رہے آپ انہوں نے بتا ہے میچ نہیں کھیل دے اے چوکے چھکے دے نچ دے دے ایدھر بڑے والا لانا اے تو سنگل تھے بھی نچ پہنے دے ہوئے آج تو بڑا شاندار پلیئر ہیں ان میں موجود وسیم اسلام وسیم اسلام میں بڑے میچ کھیلے نا جی اچھا لیکن میں ٹینس بول کھیلی ٹے پلی لیکن سر میں اپنے پاکستان لی کھیلنا چاہنا میں اپنے سبز ہلالی پرچم لی کھیلنا چاہنا میں چاہنا کہ میں پس پہ چل تو ان پتا ہے سیلیکٹ ہو چلیا سی اچھا ان امانی صاحب نے چاکوات دیتے میں تو ان کی دیسہ ہونا چوندہ ٹیکے لو آئے سیلیکٹر بھی بیٹھے نے سینئر پلیئر بھی بیٹھے راشا لیتیم صاحب بھی بیٹھے نے انہوں نے دیکھ کے کیوں رونے لگ گیا انہوں نے ویک کتب میں نہیں رون آندا پہ کیوں لگتا لکی دیو ٹھیک رہا ہے آج آپ کو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کرنی پڑے گی کیا کرنی پڑے گی کمیٹمنٹ آج سنیں خاتون یہ میرا کام ہے آپ مجھے بے روزگار کر رہی ہیں تو جی ہاں وہ کہنے ہیں کمیٹمنٹ یار ہونی پرابلم سنتے لگو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیلیکٹر سب موجود ہیں اس وقت موجود ایسا جی اگر آج ہمیں آپ نے فائنل نہیں کیا تو آج کے بعد یہ چیئرز یہاں نہیں لگے گی یہاں لگے گی ہمارے کچھ کریں ہم کب تک کیا کریں آپ کا ہمیں سیلیکٹ کروں گے جو تُسی ویک کے حران ہو جاؤ گے میں تو انہوں داس دیاں چل بھئی پنگا نہ لے مجھ سے جانی چل جائے گی یہ جوانی پیار کیا میں نے تجھ سے لے جائے چھلا نشانی پنگا نہ لے تُو بھی پنگا نہ لے تُو بھی پنگا نہ لے تُو بھی رسطہ اکیلا ہے تُو بھی ملک واس نے کچھ کرنا سی اور ریپ واس نے کرنا پھر آج سر اب سیلیکشن کی بات کریں سر اب کسی کو تو سیلیکٹ کریں آپ اگر سیلیکٹ ہوئے بھی تو صرف ریپ میں ہو سکتے ہیں راک بینڈ میں ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں اگر انٹرسٹڈ ہو تو بات کرو نہیں 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 اوکے دن تھوڑے سے ہیں ابھی کرتے ہیں ویادیerten پھر ہمینج کا اکیلا ہے preventive ہاں رسطہ اکیلا ہے نہ جا ادھر میں سی ٹی با جاؤں تو آجا ایدھر میں سی ٹی پھر با جاؤں تو آجا ایدھر چھوڑو یہ غصہ پیار کریں گے ساتھ رہیں گے ساری عمر پنگا نہ لے بھگا 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 نہ لے چو گا نہ لے بھائی کیوں روندہ پہ اللہ سٹیپ کر دیاس کون گنجی پتک کوئی کرکٹر نہیں ہے پاہی یہ مہندیاں تھے ڈانس کردے نی اچھا جی میں سوال کروں گا اپنے سب سے معقول مہمان اچھا اکڑے پکے مہمان نے تسرہ واضل آنیا بریانی ونڈی دی ہے سب تو اگر اس بابے نے ہوئی اے تنو بابا لگتا پی آئے چھو یہاں اتواعی بات کر رہا ہے چھو یہاں ہی بات نہیں کہا اتواعی بات کر رہا ہے ای میرے بھی مقابر صدو کیا؟ مقابر صدو وہ کہہ رہا ہاں نہیں کہا مقابر میں وہ کہہ رہا ہاں میرے بھی مقابر صدو اور ہمیں سلیکٹ کروائیں kindly پلیز بیٹھئیے میں بات کرتا بڑی میں انتکار کیجھتے پانچے بھائی جی اے؟ 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 آپ کو کیا ہو گیا؟ چار گھنٹے ہو گیا ابھی تک عمران خان کی برائی نہیں کیا اوہ آپ کی برائی کا عمران خان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا بھائی؟ وہ ہی نہیں پڑتا وہ آپ کا اثر قبول ہی نہیں کرتا وہ آپ کو کسی جوگہ ہی نہیں سمجھتا ریسے تو آپ کو ہم بھی کسی جوگہ نہیں سمجھتے میرے ساتھ ہے کہ مرے خلاف ہوں میں آپ کے خلاف ہوں اچھا خود ہے؟ خلال علیلان عمران خان جن پسند نہیں کہتا مو ہی نہیں لاندھا جی میں ملیا ہوں نانا پھر؟ نہیں لیا مو ملے اچھا راشد بھائی یہ بتائیے کہ بابر آزم کے خلاف کیوں خامخواہ کا بغض رکھتے ہیں آپ؟ آپ تب بغض سے بات نہیں ہے پھر کس چیز کی بات ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کن چکروں پایا وہ؟ کن چکروں میں؟ ٹرکٹ کے بات دھیان نہیں ہستا؟ دھیان نہیں ہے ٹرکٹ میں اور ہر دبا وہ ففٹی تو لازمی کر دیتا ہے وہ پھر کسی بنگائی بابر سے جادو کارتا ہو کالا؟ اس سے زیادہ سٹائلش اور سکسیسفل بیٹسمنٹ نا پاکستان میں آیا ہے پہلے کبھی اور اگلے پچاس سالوں تک مجھے آتا نظر نہیں آیا ای آفتاب بیچ ہو ایک سے ایک اچھا پڑھایا ہے؟ کون ایک سے ایک اچھا؟ یا تو آپ بھوئیں دے یا آپ بھوئیں نہیں جائے؟ بات تو اندھر تو چچا میں جائے بھوئیں نہیں جائے؟ چچا آپ کے سامنے ہیں نا بے؟ میں تو بات گیا ہوں ناں چچا ہوں بات کرنے ہیں؟ اچھا تھی اچھا؟ اچھا تھی اچھا؟ کیا آپ کے پاس؟ یوز نہیں کر رہے؟ نہیں وہ تو بہت پرانی بات ہے نا ہیرہ کبھی پرانے میں نہیں ہوتا؟ وہ کسی خور جگہ تھا ہیرہ ہے ہیرے کے بارے میں مشہور ہے کہ لینے جاؤ تو ہیرہ بیچنے جاؤ تو کھیرہ کیا اچھی بات کی ہے؟ کہ بیچنے جاؤ تو کھیرہ میرے پر اس رنگ تھی اس میں اکیس ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے اور وہ میں بیچنے گیا ہوں بیولر کے پاس پاچیوں نے مندری پھڑ کے بان فائف تے کول کرتے ہیں اور پرسالے نوں لے گئے نہیں کہ بڑیا رسیدان دخائیاں بھائی امان میں جب تھے تو رئی سے آزم تھے پاچی یہ اتھو سنیارے نوں پھڑ کے لیا ہے امان تو پرسنے انڈی چھٹے اچھا جی پھر کیا ہوا؟ پائٹ گول جو تھا اس نے کہا جی اے سباتولا ہے وہ بڑی باریوں گھوٹھی تھی ٹکیس ہیرے اس میں اے یا نہیں میکنی ساڑھا کی مسئلہ تیرے نام کسی کی اڈل لگئے ہوا؟ تو تین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظنا سے کراچی جائیے نا وہ جاں نانا ملدہ تھے وہ پاغل ہوندہ